فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو معبود وہی ہے الحیر القیوم سارے مر جانے لیکن اسے موت نہیں آنی القیوم ہمیشہ قائم رہنا ہے ساری دنیا کو قائم رکھنے والا ہے لا تخدہ سنت ولا نوم ایسا ہے کہ جسے نیند بھی نہیں آتی آپ تو نیند کی بات کرتے ہوگے لمغے بر کے لئے اسے ذرا اونگ آجا فرمایا اونگ بھی نہیں آتی اللہ وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارد زمین و آسمان میں آپ تو کچھ نہیں دیکھتے یہ بہت کچھ آسمانوں کی بلندیوں میں ہے زمین کے تہوں میں لیکن سنو کسی کا نہیں ہے اسی کا ہے بندل لذی اشو اندہو اللہ بی ازنہی وہ وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا فرمایا سارا کچھ اسی کا ہے یحلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم جو آگے پیچھے ہے سارا کچھ جانتا ہے رب العالمین مغے فرمائے اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا وہ اللہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارد اللہ کی جو کرسیہ اتنی بڑی ہے اور بات روایات میں ملتی ہے کرسی سے مراد اللہ کا تخت نہیں اللہ کے پاؤں رکنے والی جگہ فرمایا کہ وہ ہی اتنی بڑی ہے وسیع کرسیہ السماوات والارد زمین و آسمان کے جواب اس سے دیکھتے ہو اللہ رب العالمین کے پاؤں رکنے والی جگہ یہ زمین و آسمان اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے آخر میں فرما دیا وہوالعلیہ اللہ بہت بلند ہے اللہ بہت بڑا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا تعریف کروا ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تو تی الملک منتشا و تنزئ الملک منتشا و تعز منتشا و تزل منتشا فیدک الخیر حبیب آپ ذرا دعا کر کے رب کے حضور دعا کر دیں آپ کی دعا کو قرآن بنایا جائے گا اللہم مالک الملک اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے کوئی نانوے کوئی اٹھانوے کوئی ستانوے باشا نہیں فرمایا تو اکیلا باشا ہے تو تی الملک منتشا جسے باشا ہی دے دے تو بس والا و تنزئ الملک منتشا بڑے سے بڑے طاقتور سے باشا ہی چھین لے یہ تیرے لئے مشکل نہیں ہے تو ہی باشا ہی چھیننے والا ہے و تو عز و منتشا یہ دنیا میں بڑے بڑے جو عزت والے نظر آتے ہیں انبیاء ہوں اولیاء ہوں نیک ہوں صالح ہوں صدیق ہوں شہید ہوں عالم ہوں عابد ہوں متقی ہوں پریزگار ہوں لیکن یہ ساری عزتیں دینے والا اللہ تو ہے و تو زل و منتشا کسی کو زلیل کرنے کا معاملہ اللہ عزتیں چھیننے والا بھی تو ہے یدیک الخیر اللہ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے انکہ لا کلی شہید قدیر اللہ تو ہر چیر پر قدرت رکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے ہوتا ایسے ہے کہ جو ایک ہوتا ہے ذرا پریشان ہوتا ہے سہارے تلاش کرتا ہے کوئی میرا سہارا بن جائے کوئی میرا حامی و مددگار بن جائے پھر میں خبردار اللہ کے لئے سے مت سوچنا اللہ سمد ہے تو اکیلا لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں لم یلد ولم یولد نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَمَا أَنْدَلَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمْمَائِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَدَ مُوتِحَا فَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتِ وَتَسْرِی فِرْرِّيَا فَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ لِقَوْمِيَا قِلُونَ فرمایا آپ زمین و آسمان کی تخلیق کو نظر کروگے رب وہ ہے جو یہ پیدا کرنے والا ہے فرمایا کہ آپ ہواوں کے چلنے میں نظر کرو رب وہ ہے جو ہواوں کو چلانے والا ہے ذرا آپ سمندروں پہ غور کرو رب وہ ہے جو سمندروں کو بنانے والا ہے آپ زمین کے آسمان کی بلندیوں میں اوچائیوں میں نیچائیوں میں جتنی چیدیں ہیں ان پہ نظر کرو رب وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے خلاق العلیم زمین کے ذرے سے لے کے آسمان کی بلندی تک فرمایا ہر چیز اسی نے پیدا کیا فرمائے زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ تو دکھا دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو ریت کے ذرے سے لے کے بڑے بڑے پہاڑوں تک بڑے بڑے آسمانوں تک فرمائے تمہاری زندگیوں کے معاملات تمہارے موت کے معاملات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اللہ ذی خلق سبا سماوات انتباقہ یہ جو آسمانوں پہ نظر کرتے ہو اس کا بنانے والا بھی وہی ہے وَالْقَافِ الْأَرْدِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ پہاڑوں پہ جو نظر کرتے ہو ان پہاڑوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے وَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفُ خُلِقَدْ ذرا ان اونٹوں پر نظر کرو ان اونٹوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتْ ان پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا بھی وہی ہے وَإِلَى الْأَرْدِ كَيْفُ سُتْحَتْ ان زمینوں کو بشانے والا بھی وہی ہے فرمایا جہاں دیکھو گے جہاں دیکھو گے جہاں دیکھو گے اسی کاریگر کی کاریگری نظر آئے گی جب دل سے یہ چیزیں جان لوگے پھر تو آپ کے سارے آپ کو بھول جائیں اتنا بڑا اتنا قوت و قدرت والا جس کا علم اتنا وسیع اور معاملہ یہاں بھی نہیں رکھتا وہ اتنا بڑا کہتا ہے اُدْعُنِيَ السَّجْبِ الْأَرْدِ بندہ مانگ 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 کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ وَإِلَى صَحْلَكَ عَيْوَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں حبیب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں حبیب خود بتاتا ہوں فَإِنِّي قَرِيب وہ میں تو بڑا قریب ہوں کتنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد یہ جو آپ کے گردنوں میں شہر رگ ہے نا جس سے آپ کی سانسیں بہا لگیں اللہ فرماتے ہیں میں اتنا عظیم اتنا علیم ہوں میری ذات تو عرشوں پر ہے لیکن میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں ان رگوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوں مجھے پکارو جب بھی مجھے بندے پکارتے ہیں ان کی پکار سنتا ہوں جب یہ کوئی دل سے جان لے وہ ہے بھی بڑا قوت و قدرت والا اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ بندہ مجھے پکارو جو مانگو بم میں دے دوں مجھے بتاؤ ہم کسی اور در کی طرف جھانکیں گے کبھی نہیں جھانکیں گے اب ہمیں پتا چاہی جائے عرصہ دیکھنے والا ہے عرصہ دیکھنے والا ہے کہ فرمائے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی ہو وہ جو کالی سے چونٹی اس کالے پہاڑ پر تاریخ تر رات میں چلتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں صرف اسے دیکھتے نہیں اس کے پاؤں کی گناہت بھی سنتا ہوں جب بندہ یہ جان لے کہ اتنا پڑا دیکھنے والا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے توجہ اس کی طرف جائے اور گناہ کرنے سے رک جائے یہ ایک لمبا عنوان گئے جس کو ہم یہ کے کر ختم کرتے ہیں کہ بندہ اگر صحیح نمونے سے اپنے اللہ کو پہچانے تو اس کے سارے معاملات ہی صدر جائیں لیکن آج ہم نہیں پہچانتے ہیں نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرف دوسروں کے تذکرے ہیں تفسرے ہیں دوسری چیزوں کو دوسری شخصیات کو ایک پیشری ہولڈر اگر سامنے آتا ہے ہمارم آشارہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہے پیشری ہولڈر جی حضرت آپ نے کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چار سال ایک شخصیت پر تحقیق کی ہے وہ کہاں پیدا ہوا کہاں فوت ہوا کیا کیا یہ کیا وہ کیا اگر ایسے کوئی عام مندہ اٹھکیا کہتا ہے میں نے ایمے کیا میں نے ایفے کیا میں نے بیئے کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ یہ میں آپ کو بتا چکا کہ خلق پر تو ہم اتنی توجہ دیتے ہیں ہم اس کی پوری ڈیٹائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بدبختی کہیں جو نام دیں ہم اپنے مالک کو نہیں پہچان دیں دو منٹ سے زیادہ ہم اپنے رب کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے جس مالک کا شان کیا ہے فرمائے اللہ فرماتے ہیں بی باپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ ساری دنیا کے سمندر ان سمندروں کو سیاہی بنایا جائے سارے دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائے ان کلموں سے لکھا جائے یہ سیاہی بر کے اللہ کا شان لکھا جائے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ نتیجہ کیا نکلے گا فرمائے اللہ نفد البحر سمندروں کی اس شاہی کھپ جائے گی اللہ کا شان نہیں کھپنا فرمائے ساتھ سے سمندر یہ جتنی دنیا میں سمندر ہے آپ کو ساتھ الگ سے اور دیے جائیں حضرت رہ اللہ کا شان لکھو وہ کتنا بڑا سخی ہے کتنا دینے والا ہے کتنا قدیر ہے کتنا قادر ہے کتنا علیم ہے کتنا اللہ میں کتنا خالق ہے کتنا مالک ہے کیا اس کی شان ہے کیا اس کی قدرت ہے فرمایا یہ جو آپ کو ساتھ سے دوبارہ سے سمندر دیے جاتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی شان ختم نہیں ہونی دوسری طرف ہمیں کوئی کہے اللہ کا شان بتاؤ دو منٹ کے بعد چپ تین منٹ سے زیادہ بیان نہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کا یہ ایک زیادتی ہے ہم دنیا کی شخصیات کو دنیا کے علوم کو فنوم کو مختلف چیزوں کو بڑا قریب سے جانتے کی کوشش کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن آج مزرمان توجہ نہیں دیتا تو اپنے رب کی طرف توجہ نہیں دیتا فرمایا کہ اللہ کے حقوں میں سے آپ پر یہ دوسرا بڑا اہم حق ہے کہ آپ اس مالک کو مزید مزید پہچاننے کی کوشش کریں جتنا آپ اپنے رب کو یقین جانے قریب سے پہچانتے جائیں گے ایمان بڑھتا جائے گا آپ کے دل سے نفاق اور کناہ گھڑتے جائے گے آپ اللہ کے قریب ہوتے جائے گے